اسلام علیکم آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ساجد کمر کے چینل کو وزٹ کیا اور اس سے پہلے آپ کو میں نے بنانا زکایا تھا ٹرکش حلوہ جسے لوکیم بھی کہتے ہیں تو امید ہے کہ آپ نے اپنے گھر پر ٹرائے بھی کیا ہوگا اور آج میں آپ کو ایک بہت ہی زبردستہ کیک بنایا کے دکھانے والا ہوں انشاءاللہ وہ بہت ہی اچھا بنتا ہے اور فیل سیف ہے وہ کیک خراب نہیں ہوتا اس کی گارنٹی ہے کیونکہ بہت اوقات کیک جو ہے کہیں میدہ زیادہ ہو جاتا ہے میدہ زیادہ ہو جاتا ہے کبھی چینی زیادہ ہو جاتی ہے اور کیک خراب ہو جاتا ہے تو میں نے کافی چیزیں دیکھ کے اور ٹرائے کر کے ایک ایسا کیک جو ہے میں بنانے میں کامیاب ہو گیا ہوں جو کہ خراب ہونے کے چانس بہت کم ہے اس کو کہتے ہیں جی موائسٹ کیک اور وہ بیک اوون میں بیک کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ اسے کسی سمپل پتیلی میں بڑے برطن میں پکا سکتے ہیں اور اس کے لئے بس آپ کو تھوڑا سا پانی اس کے لئے ڈالنا ہے بھاپ سے وہ خود ہی تیار ہو جاتا ہے اور تقریبا 45 منٹ چاہیے اس کو پکنے کے لئے تو اس کے انگریڈنٹس میں آپ کو بتا دیتا ہوں بہت ہی آسان ہے یہ کیک بنانا اور سمجھ لیں کہ یہ آپ ہر بندہ اس کو بنا سکتا ہے ہر شخص جو بھی ٹرائے کرے گا انشاءاللہ یہ کیک بہت ہی اچھا بنے گا آپ نے اس کو ٹرائے ضرور کرنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا لائک کر دیجئے گا تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں بہت شکریہ اچھا جی چوکلیٹ موائسٹ کیک بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے ایک سب سے پہلے بڑا باؤل لے لیجئے اور اس کے اندر ایک جو کپ ہے all purpose floor یا میدہ جسے کہتے ہیں وہ ڈال لیجئے یہ ایک کپ ہے میں نے اس کی پہلے ہی پہ مائش کر لی تھی میں آپ کو ابھی کپ بھی دکھا دوں گا اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا دو عدد مرگی کے انڈے اور تو کوئی اوپیلیبل نہیں ہے مارکٹ میں سبچاری مرگی کپ ہو آئی ہے اس لیے اسی کے انڈے ہمیں استعمال کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے جی تو دو عدد مرگی کے انڈے ہیں اور ایک کپ چینی اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک چمچ ونیلہ ایسنس ایک چمچ ونیلہ ایسنس ایک چوتھائی آئل یا کوئی اچھا سا گی میں اس وقت سیمپل آئل استعمال کر رہا ہوں کیونکہ یہ میرے جو فارمولا کے ساتھ بلکل ٹھیک چل رہا ہے اس سے کوئی خراب بھی نہیں ہو رہی ایک چوتھائی سے مراد ہے کہ جو کپ ہے وہ اتنا بھرا ہوا تھا ٹھیک ہے آپ کو ایڈی کے لیے بتا رہا ہوں اتنا بھرا ہوا تھا اور اس کو میں نے اس کے اندر استعمال کر لیا ہے اس کے بعد آپ کو بتاتا چلوں ایک ٹیبل سپون میٹھا سوڈا ہے ایک ٹیبل سپون بیکنگ سوڈا ہے اور آدھا چمچا نمکہ ہے سیمپل ٹیبل سالٹ ہوتا ہے وہ ہے ٹھیک ہے اور اس کی کوئی خاص ترتیب نہیں ہے کہ آپ نے کون سی آئٹم پہلے ڈالنی ہے کون سی آئٹم بعد میں ڈالنی ہے خوشش کریں کہ آپ کے پاس جو چینی آپ استعمال کر رہے ہیں اس کو پہلے آپ گرائنڈ کر لیں اس کو باریک کر لیں ٹھیک ہے وہ آپ کر لیں گے تب بھی ٹھیک ہے اور اگر نہیں کریں گے تب بھی ٹھیک ہے آپ کا کیک اچھا بن جائے گا اچھا جی اڈوں کے حوالے سے مجھے بڑا سفردست لتیفہ یاد آگیا ہے ایک لتیفہ ہے بلکہ پہلی کہلیں یا سوال کہلیں کہ امجد اور اسلم جو دو دوست ہیں ان کے گھر میں ایک مرگی ہے ٹھیک ہے جی اسلم کے گھر پہ ایک مرگی ہے اور ایک دن وہ مرگی کیا کرتی ہے کہ اسلم کے گھر پہ جا کے دو انڈے دے دیتی ہے تو بتائیے یہ جو انڈے ہیں وہ اسلم کے ہوں گے یا امجد کے ہوں گے آپ پانچ سیکنڈ سوچ لیں اس کے بعد میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں اس دوران میں بتا دوں آپ کو یہ جو کوکو پاوڈر ہے یہ آپ نے حسبے ضرورت دو چمچ تین چمچ جتنا آپ استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں تھوڑا سا جو ہے اس کے اندر کلر آ جائے گا اور اس کا فلیور آ جائے گا ٹھیک ہے اچھا جی بات ہو رہی تھی مرگی کی تو مرگی نے انڈے دے دیتی ہے اسلم کی مرگی نے امجد کے گھر جا کے انڈے دے دیتی ہے تو اب یہ انڈے کس کے ہوئے یہ تو بڑا پچیدہ سوال ہے تو آپ کے دماغ میں کوئی جواب آیا ہے اس کا اور اگر نہیں آیا تو میں آپ کو بتا دوں کہ جس کے بھی گھر جا کے وہ انڈے دے گی انڈے مرگی کے ہی ہوں گے اسلم یا امجد کے نہیں ہوں گے ٹھیک ہے امیدہ آپ کو بہت ایسی آئی ہوگی اگر ایسی آئی تو بس خوش ہو جائیے گا اور میرے لئے دعا کیجئے گا اچھا جی مرگی اور اس کے انڈوں کے حوالے سے اگر آپ کے پاس کوئی اور جواب ہوگا تو آپ نے مجھے ضرور اپنے جو کمنٹس میں بتانا ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ جی کے پاس کوئی اچھا جواب ہو اچھا جی ایک آئیٹم رہ گئی اس کے اندر ہم نے آدھا کپ دودھ جو ہے وہ ڈال لینا سمپل دودھ ہے کوئی اور مطلب جو دنس ملک ہوتا ہے وہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ فل کریم ملک بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو اس کے بعد ہم اس کو کیا کریں گے اس سارے مٹیریل کو بیٹر کو اچھی طرح مکس کر لیں گے مشین کے ساتھ اور دیکھیں گے کہ یہ کیسا بنے گا اس کو ہم نے زیادہ میش کرنا ہے بیٹر کرنا ہے اس کو زیادہ ہم نے اس کو مکس کرنا ہے میں ذرا فمبل کر دیتا ہوں اس لئے معذرت چاہتا ہوں اچھا جی میں اس سارے بیٹر کو مکس کرنے کے لئے مشین لے آئے ہوں اور اس کو بھی تھوڑا سا ایسے مکس کر لیں تاکہ اس میں سے جب آپ مشین چلائیں تو وہ اس کے چھینٹے نہ اڑھیں ٹھیک ہے اس کے بعد اب آپ اس کو مشین کو چلا دیجئے موسیقی موسیقی اچھا جی یہ جو بیٹر ہے یہ تیار ہو گئے میں نے اس کو اچھی طرح مکس کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹھیک سولوشن بن گیا ہے ٹھیک ہے نہ بہت پتلا ہے نہ بہت گھاڑا ہے اب اس کو ہم پور کریں گے پین کے اندر اور اس سے پہلے پین کو تیار کریں گے وہ بھی میں آپ کو ابھی طریقہ بتا دیتا ہوں دیکھیں کہ یہ پین ہے اور پین ضروری نہیں کہ بہت بڑا ہو بہت چھوٹا ہو ایک مناسب سا ہونا چاہیے اور آپ لوگ اس کے اندر اکسر لوگ دیکھتے ہوں گے ویڈیوز میں کہ کوئی اس میں پارچمنٹ پیپر یوز کرتے ہیں ویکس پیپر یوز کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ یہ سارا کچھ خرید کے رکھیں آپ اس کو بہت سمپل بھی رکھ سکتے ہیں اور وہ افیکٹیو بھی ہوگا انشاءاللہ پین بلکل ساف ہے ٹھیک ہے اس کے اندر چند کترے اوائل کے لگا لیں ینکی کے بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو اچھی طرح ایونلی سپریڈ کر دیجئے کوئی بھی پورشن سکھا نہ رہنی تو وہاں پر کیا ہوگا کہ وہاں پر جو ہے کیگ کے جو پارٹیکلز وہاں جم جائیں گے اور پھر تھوڑے دیرے بعد جلنا شروع ہو جائیں گے تو پیسٹ میں تھوڑا سا فرک آ جائے گا اس لئے کوشش کریں کہ یہ سارا evenly oil جو ہے distribute ہو جائے اور اس کے sides پر بھی آپ نے لگانا ہے اس سے اگر لگانا مشکل ہو رہا ہے تو اس کو انگلی سے لگا لیں پس ہاتھ صاف ہونے چاہیے ایک ہاتھ صاف ہونا چاہیے اور ایک دل صاف ہونا چاہیے ہاتھ صاف کرنے کے لئے آج کل سابون ہے ڈیٹول ہے لیکن دل صاف کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو ذکر کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ان کو یاد کرتے ہیں تو جب دونوں ایک دستے کو یاد کرتے ہیں تو انسان کے بھٹکنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں اور وہ سیدھے رستے پر چلتے رہتے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہ evenly جو ہے distribute ہو گیا ہے اور اس کے اندر اب ہم تھوڑا سا floor ڈال کر اس کو spread کر لیں گے floor کا ایک چمچہ اس کے اندر ڈال کے تو اچھے طریقے سے tap کریں تاکہ یہ ساری جگہوں پر پھیل جائے اب یہ دیکھیں کہ یہ کہیں پہ بھی زیادہ نہیں چپک رہا بلکہ ساری جگہ پہ ایک جیسا چپک گیا ہے جیسے گاؤں میں پرانے جو خواتین تھی پرانے زمانے میں وہ ایسے tap کر کے تو گندوں میں سے چیزیں نکال دیتی ہیں یہ ایکسٹر چیز تو آپ بھی بالکل ایسے ہی اس طرح کر لیجے اب دیکھ رہے ہیں کہ اس کی سائیڈز پر بھی تقریبا ہو گیا اگر چاہیں تھوڑا سا آل لگا لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ایونڈ ڈسٹریبیوشن ہو گئی ہے اور یہ تھوڑا سا زیادہ بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو مزید اس سے درہ ڈسٹریبیوشن کر دیں اب یہ جو بلکل زیادہ بچا ہو ہے نظر آرہ آپ کو اس کو ہم باہر نکال دیں گے ٹھیک ہے اچھا جی جو بیٹر ہم نے بنا کر رکھا تھا اس کو تھوڑا سا ٹائم دے دیا سائیڈ پر رکھ کے اب اس کو ہم اس کے اندر پین میں پور کر لیں گے اور پور کرنے سے پہلے اس کے نیچے چمچہ رکھ لیں تاکہ یہ نیچے والے فلور کو ڈسٹرب نہ کریں جو ایک لیئر ہم نے بچائی تھی اس کو ایون لیو سپریڈ بھی کر دیجئے اور اس کو واپ کر دیں تاکہ کوئی بھی مٹیریل یہاں پر بیٹر کا بچا نہ رہے ٹھیک ہے جو اب دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی جو ہے ہم نے زہر نہیں کیا اس سے اب اس کو ایون لی تھوڑا سا سائیڈ بھوم پر لگا دیں تاکہ اگر کوئی پیس رہ گئی ہے تو وہ بھی کبر ہو جائے اس کو ہلکا ہلکا ٹائپ کریں تاکہ بلبلے اس کے اندرس میں سے نکل جائیں اور جب یہ پکے تو ایون لی پکے اور کہیں پہ بھی جو گیپس نہ رہ جائیں اب دیکھ رہے ہیں کہ تمام بلبلے اس میں سے ختم ہو گئے ٹھیک ہے اب ہم اس کے لیے ایک برتن جو ہے ریڈی کریں گے بڑا برتن اور اس کے اندرس کو رکھ دیں گے پانی ڈال دیا ہے اس پانی کا مقصد یہ ہوگا کہ جو ہیٹ ہے اسے یہ بخارات اڑیں گے سٹیم اڑے گی اور وہ کیک کے اندر اچ پس جائے گی جسے کیک جو ہے نرم نرم رہے گا اور ہر طرف سے پک بھی جائے گا تو اس سے کوئی ڈاؤٹ بھی نہیں رہے گا کہ کیک کس طرف سے کچھا ہے کس طرف سے زیادہ پک گیا ہے ٹھیک ہے جی اس کے اندر آپ نے ایک ڈریکٹ جو ہے اس کو نہیں رکھ دینا برتن کو آپ نے اس کے اندر ایک جالی رکھ دینی ہے جو اس کو ستہ سے اوپر اٹھا کے رکھے گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر یہ کیک رکھ دیجئے گا ٹھیک ہے جب سٹیم اوپر کو آئے گی تو جو ڈکنا ہے اس سے لکھے سارے جو کترے ہیں سٹیم کے اندر گر جائیں گے تو اس کو کور کرنے کے لیے آپ نے ایک اور برتن اس کے اوپر رکھ دینا جو اسی کے سائز کا ہونا چاہیے اچھا جی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ نے جو برتن ہے اس کے سائز کا لینا اس کے اوپر رکھنے کے لیے آپ نے اس کے سائز سے تھوڑا سا بڑا رکھنا ہے اس کے اوپر اوپر کر کے رکھ دیں اس سے یہ ہوگا کہ جب سٹیم اوڑ کے آئے گی اس کے اوپر گرے گی اور واپس دیکھچے میں یا واپس برتن میں چلی جائے گی ٹھیک ہے جی اسی طرح آپ نے اس کو رکھ دینا ہے اور اس کے بعد اس کو اوپر سے کور کر دینا ہے اس برتن کا اپنا ڈھکن ہے ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو کم از کم 45 منٹ تک پکنے دینا ہے اپنی سٹیم کے اندر اس سے یہ بہت فلفی سا کےک بن جائے گا اچھا جی چولے کو آپ نے کیا کرنا ہے پہلے آپ نے اس کو تھوڑا سا ہائی ہیٹ پر رکھنا ہے پہلے پانچ منٹ کے لیے اس کے بعد آپ نے اس کو میڈیم ہیٹ پر رکھ دینا ہے اگلے 35 سے 40 منٹ کے لیے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کے اندر ہلکی ہلکی بھاپ بننا شروع ہو گئی ہے سٹیم بن رہی ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح اسی اپنی سٹیم میں ہی پکتا رہے گا اس کو آپ نے چھیڑنا نہیں اگلے 35 منٹ کے لیے اور اس دوران میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں آپ کو اس کے اوپر جو سپریڈ کرنے کے لیے کریم بنانے کا طریقہ ہے وہ اس دکھا رہا ہوں وہ دکھا رہا ہوں اس کو بھی آپ نوٹ کر لیجے اچھا جی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے جو ہے جو اس کی سپریڈ بنانے کے لیے اس کے اوپر کیک کے اوپر لگانے کے لیے اس سے پہلے میں آپ کو بات بتاتا دوں کہ جو پچھلے انگریڈینٹس میں بتا رہا تھا آپ کو اس کے اندر صرف لیمن کا ایک چمچہ ڈالنا میں بھول گیا تھا وہ میں نے پھر ویڈیو پاوز کر کے سب کچھ ریڈو کر لیا اور اس کے اندر ایک چمچہ لیمن مکس کر کے بلینڈ کر کے دوبارہ سے ٹری میں رکھ دیا تھا تو آپ نہ بھولیے گا میری تیرا تاکہ کوئی بھی جو انگریڈینٹس کم نہ ہو اور اس کا ذائقہ خراب نہ ہو اچھا جی اب آپ نے جو کیک جب بن جائے گا تو اس کے اوپر ایک لیئر لگانی ہے چوکلیٹ کی مزیدار سی اس کے لیے آپ کو کچھ انگریڈینٹس بتا رہا ہوں سب سے پہلے ہے ایوری ڈی ملک پاوڈر ٹھیک ہے یا آپ نے صرف آدھا کپ یوز کرنا ہے زیادہ بھی کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے حساب سے اور آدھا کپ دودھ ہے بلو بینڈ صرف آدھا چمچ استعمال کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے اور روس مور کی طرف سے کوکو پاوڈر ہے آدھا کپ چینی ہے آپ چاہیں تو چینی تھوڑی کم کر سکتے ہیں یا زیادہ کر سکتے ہیں جس طرح آپ چاہیں ان سب چیزوں کو آپ نے جو میں نے آپ کو مقدار بتائی ہے اس کے حساب سے اکٹھا کر کے بلینڈ کرنا ہے اچھے طریقے سے اچھا جی اس کے اندر میں نے آدھا کپ ایوری ڈی ملک پاوڈر ڈال لیا ہے اور تین سے چار چمچے میں نے کوکو پاوڈر کے ڈال لیا ہے ایک چمچ جو ہے چائے کا یہ ہی استعمال کرنا ہر کوانٹی کو ڈال لیے ٹھیک ہے اور اس کے اندر آدھا کپ دودھ بھی اس میں ڈال لیا ہے اب اس سارے مکچر کو میں اچھے طریقے سے بلینڈ کروں گا اور اس کو کریمی سا لک دینا ہے تاکہ اس کے پر جو ہے لیر اس کے لگائی جا سکے اچھا جی میں نے اس کو مکس کیا ہے آپ اس کو مزید چوکلیٹ ڈال کے تو حضر ضرورت اس کو مزید چوکلیٹ کر سکتے ہیں دارک براؤن کر سکتے ہیں کچھ لوگ اس کے اندر انسٹنٹ کافی کا پاوڈر بھی ڈال لیتے ہیں جو لوگ زیادہ کافی کے ٹیسٹ کو بساند کرتے ہیں ہلکی کڑواہٹ والے ٹیسٹ کو وہ بھی ٹھیک ہے یہ اپنی مرضی ہوتی ہے جس طرح مرضی اس کو یوز کریں ٹھیک ہے جس کو میں پھر ایک بھر بلینڈر سے اچھی طرح میکس کرنے لگو اچھا میں نے اس کے اندر تھوڑ مزید چوکلیٹ پاوڈر کا ضعفہ کی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنا ٹھیک ہے نہ بہت رہے کیونکہ اگر یہ روم ٹیمپریچر پر نہیں رہے گا چم جائے گا تو آپ کو بہت مجھے کرنے میں بہت مشکل آئے گی اور یہ پھر جو ہے ڈسٹرب کرے گا تو کوشش کریں اس کو روم ٹیمپریچر پر ہی رکھیں ٹھیک ہے کچھ لوگ اس کو جو بٹر چل رہے معاملات خراب ہوئے تو آپ کوشش کیجئے کہ سفید پوش لوگ ان کی مدد کریں اشاروں پر جو آس پاس لوگ نظر آتے ہیں غریب یا جو بہت ویسے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں مانگنے کے لئے دلوں کے حال تو اللہ جانتے تو کوشش کریں ان کی مدد کر دیں جتنا بھی ہو کھانا ایک پیس کھانا اور مزید پیسوں کی ضرورت نہ رہے ان کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھلانے پڑے کھانا کوشش کیجئے اس بات پر عمل کرنے کی میں کروں گا آپ بھی کیجئے گا کی دوران بن کے تیار ہو رہا 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 ٹوٹل میں آپ کو کھوڑا سکی آور دے دیتا رہا ہوں کہ اس وقت کیسا دیکھ رہا اور سٹیم کے بعد اس کی شکل ابھی کیسی بن گئی ہے میرے ساتھ خیئے گا اچھا جی اب اس کا جو ڈکھنا ہٹانے لگوں آپ دیکھ رہے کہ اس کے اندر سے کافی سٹیم نکل رہی ہے اور بڑی بردست ہیٹ پیدا ہو گئی تو آپ سٹیم 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 گئی اچھا آپ دیکھ رہے کہ یہ اس وقت کیسی کس فرانیشن میں تھوڑا سا پھول بھی گئے اور پکنے مراحل میں پانی بھی آپ چک کر لیجئے کہ پانی خوش کو تو نہیں ہو گیا لیکن اب اس کے اندر پانی ہے میں اس کو ہلا ایک دیکھ رہا ход تو کم از کم اس وقت آدھا جو ہے کپ وہ پانی موجود ہے اس کو میں دوبارہ کور کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی تاکہ یہ اچھی طرح پک جائے اچھا جی دیو وز میں نے اس وقت کےک کو جو ہے برطن سے نکال لیا ہے کافی گرم ہے اس وقت اور بس ایک چھوٹی سی گلتی کہ لیں یا اس میں تھوڑا سا کرابی پیدا ہو گئی ہے کہ میں نے جو برطن رکھا تھا وہ تھوڑا سا ٹیڑا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے جو میٹریل ہے بیٹر ہے وہ ایک سائٹ پر زیادہ جم گیا ہے ٹھیک ہے جی تو کوشش کریں آپ اس کے اندر جو ہے اس کو پین میں بھی بنا سکتے ہیں جو جیسے برب جمانے والا برطن ہوتا ہے اس کے اندر آپ بنا سکتے ہیں جیسے یہ ہے ٹھیک ہے اور اس کو بالکل لیول میں رکھیں میری والی گلتی نہ کریں لیکن مجھے بڑی امید ہے کہ یہ جو کیک ہے بہت اچھا بنا ہے اور انشاءاللہ یہ پک بھی گیا ہے اس کو چیک کرنے کے لیے میں نے اس کو دو تین بار پوک کیا تھا یہ دیکھئے گا یہ میں نے اس کو پوک کیا اور اس کے اندر سے کوئی بھی چیز اس کے ساتھ چپک نہیں رہی جو اس چیز کی نشاندہ ہی کرتی ہے کہ کےک پک گیا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو اس میں سے نکال کر تو کوشش کروں گا کہ اس کو پر آسانی سے اور بڑے اچھے طریقے سے کریم کو لگا دوں جو ہمارے پاس چوکلیٹ والی کریم ہے اچھا جی تقریباً 35 سے 40 منٹ گزر چکے ہیں اور اب میں نے اس کےک کو نکال لیا ہے اور کےک جو تھا پین سے ہم نے جو لگایا تھا فلور آئلنگ کر کے تو بلکل آسانی سے نکلا ہے ٹھیک ہے جی کوئی مشکل نہیں ہے صرف یہ مشکل ہوئی پروبلم ہوئی کہ جو کےک تھا وہ نکالتے ہوئے دو اچھے میں تقسیم ہو گیا جو آپ کو کریک نظر آ رہا ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فائدہ بھی ہو گیا اسے دکھانے کے لیے یہ کےک کتنا اچھا اور نرم بنایا ہے ٹھیک ہے اب دیکھ رہے ہیں بہت فلفی ہے نرم ہے ہارڈ نہیں ہے اور کہیں سے سوکھا نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو اس کو اب ہم جو ہے اچھے طریقے سے اس کے اوپر چوکلیٹ کریم لگا دیں گے جو ہم نے اس سے پہلے بنا کر رکھ لی ہوئی ہے چوکلیٹ کریم کو evenly پور کر دیں اس کے اوپر بہت زیادہ نہیں بہت کم نہیں حسبے ضرورت حسبے توفیق جتنا آپ اس کے اوپر پور کرنا چاہیں ٹھیک ہے جی اس کو اس کے اوپر اسٹا اسٹا لگاتے جائیں ابھی کےک گرم بھی ہے تو اس لیے اس کے اندر evenly جذب بھی ہو جائے گا جب تھوڑا سا ٹھنڈ ہو جائے تو پھر اس کے اندر جذب ہونے کے جانسز کم ہو جاتے ہیں اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نہ بہت زیادہ لگ رہے نہ بہت کم لگ رہے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ زیادہ ہیوی کریم پسند نہیں کرتے ہیں جیسے کہ فریش کریم کے اندر ہوتا ہے وہ زیادہ کھائی نہیں جاتی ہے یا اس کے بعد کھانسی شروع ہو جاتی ہے تو ہم اس کو بلکل تھوڑا تھوڑا اس کو پر لگا رہے ہیں چہاں پہ تھوڑا سا کم رہ گیا وہاں پہ ہم دوبارہ لگا دیں گے اس کو تھوڑا سا اور گھڑا گھڑ دیں گے ٹھیک ہے جی یہ اب آپ کا جو کیک ہے چوکلیٹ موائسٹ کیک یہ بن کے تیار ہو گیا ہے اب بلکل سرگ کرنے کے لئے ریڈی ہے اور آپ اس کے پر چاہیں تو گارنیشنگ کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کے ساتھ بادام، زافران یا جو بازار سے چھوٹے چھوٹے بالز ملتے ہیں چوکلیٹ کے سلور کوٹڈ وہ بھی آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آج آپ کو جو میں نے چوکلیٹ موائسٹ کیک بنائے ہے یہ وہ پسند آیا ہوگا اور آپ سے گزارش ہے کہ میری چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا اور میری ویڈیو کو پسند بھی کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا ٹھیک ہے اور اس سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اس کو خود گھر پہ بنا کر دیکھیں اگر آپ خود اسے گھر پہ بنائیں گے تو ظاہری بات ہے کہ آپ کو یہ بھی پتہ لگے گا کہ میں نے کہاں کمی چھوڑ دی ہے اور آپ نے اس پروسس کو زیادہ زیادہ بہتر کرنا ہے خود بھی کوشش کرنی ہے اور باقیوں کو گھر والوں کو بھی کھلانا ہے لوگ ڈاؤن کی سیچویشن ہے اور لوگ گھروں میں بیٹھ بیٹھ کے تنگ آ گئے تو میں انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے کرونا کے حوالے سے ایک سانگ بھی پیش کرنے والوں انشاءاللہ وہ بھی میں اپلوڈ کر دوں گا وہ بھی آپ پسند کیجئے گا اور اس کو بھی لائک کر دیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بسند آئے گا آپ کا بہت شکریہ آپ نے آکر تک میری ویڈیو دیکھئے اور آپ نے امید کرتا ہوں کہ تمام انگریڈنٹس آسانی سے اچھے طریقے سے نوٹ کر لیا ہوں گے اگر کسی کو کچھ نہ سمجھائے تو مجھ سے کمنٹس میں پروچھ لیسے گا آپ سب کا بہت شکریہ آپ نے بہت بہت ساتھ آؤل کیا تھینکیو اسلام علیکم